اس کا ایک سی نقصان صرف کراچی کے لئے میں نے نہیں ہوا یہ سارے پاکستان کو اس کا نقصان جو ڈس انویسپنٹ یا جو ایسپنٹ یہاں آنی تھی وہ اور کہیں چلی گئی اس کا آپ پونٹی فائز نہیں کر سکتے کہ پاکستانوں کو نقصان تو ہماری کمیٹمنٹ ہے کراچی کے لئے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پاکستان کی تاریخ ہے یہ شک سے مشکل وقت ہے ایک گارمنٹ کے لئے فینانچلی جو فسکل سپیس ہے وہ اتنی لیمیٹڈ ہے اور وہ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ جو سارے چار ٹریلین روپیہ ٹیکس کا اکٹھا ہوتا ہے اس میں صرف دو ٹریلین تقریباً کرزوں کی قشتیں ادا کرنے پہ چلا جاتے ہیں تو باقی اگر آپ دیکھ لیں کہ ڈھائی ٹریلین صوبوں کو جاتا ہے اور پھر سترہ سو عرب دیفنس پہ جاتا ہے تو جو فیڈل گارمنٹ نے کوئی شروع کرتی ہے ڈیفیسٹ سے چھ سو عرب روپیہ کے ڈیفیسٹ تو اس لیے یہ ایک لوگ دیکھتے ہیں فیڈل گارمنٹ کے لئے ہیلپ کے لئے لیکن یہ یاد رکھیں کہ ڈھائی ٹریلین ڈھائی پچیس سو عرب روپیہ سیدھا صوبوں کو چلا جاتا ہے جس میں سندھ کا اپنا شیئر پورا آ جاتا ہے تو اصل میں تو یہ زیادہ جو کراچی کا ایشو ہے یہ سندھ گارمنٹ کی ذمہ داری ہے اب بڑا انفورچٹلی کیونکہ جہالات ہیں وہ گارمنٹ جیتی ہے انٹیئر سندھ سے اور وہ پھر کراچی کو جو اس نے ٹریٹمنٹ دس سال میں دیے وہ اب سب کے سامنے ہیں لیکن اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ سارے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لئے ضروری ہے اسی ہم یہ آج جو ایک سپیشل پیکیج ہم نے اوورال تیار کیا ہے اپنی رسورسز سے پرائیوٹ پابلک پارٹریشپ سے بیوٹی بیسس پہ تو وہ ہم انشاءاللہ ایک سو باسٹھ عرب روپیہ کا پیکیج ہے جس میں جو ہمارے پروجیکس پر پوز ہیں وہ اٹھا رہے ہیں ٹرانسپورٹ جو کہ بہت بڑا ایشو ہے کراچی کا پبلک ٹرانسپورٹ اس میں دس پروجیکس ہیں جو اس سے بھی بڑا ایشو ہے اس میں سات پروجیکس ہیں اور پانی کا جو پروجیکس ہے وہ اس کے لئے پوری کیمپین چلانی پڑے گی کراچی کو پانی کنزرب کرنے کے لئے پانی بچانے کے لئے یہ ایک ہمارے ملک میں عجیب چیز ہے کہ میں نے کبھی سنا نہیں پانی بچانے کی کوئی کیمپین کبھی پاکستان میں کبھی چلی ہو میں آپ سب کو بتائی رہا تھا کہ جب ہم اسٹریلیا میں کرکٹ کھیلنے جاتے تھے تو عموماً وہاں ہوز پائپ بین آ جاتا تھا انگلینڈ جیسی جگہ جیسے پانی کی اتنی کمی نہیں ہے وہاں بھی تھوڑی سی بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ پانی کا ایک دم کنزرب کرتے تھے یہاں کبھی کسی نے کنزرب نہیں کیا ایک طرف لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے دوسری طرف وہ پانی سے گاڑیاں دھوئی جا رہی ہیں اور کوئی کسی کو کنزربیشن کی فکر نہیں تو اس کے اوپر ایک پوری میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک پوری کیمپین جو میں خود آ کے آپ کے ساتھ مل کے پوری چلائیں گے کراچی کے اندر جب آپ تیاری کر لیں تو ہم کم از کم پانی بچانے کے پورے طریقے بتائیں گے کیونکہ اس کے لئے جب تک باہر سے پانی لے کے آتے ہیں جو کے فور کی وہ اس کے اندر جو کمپلیکیشنز ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں اور وہ کب تک کلیریٹی اس کے اندر آتی ہے وہ تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن جو امیجیٹلی ہم کر سکتے ہیں اگر آپ پوری لسٹنگ کر لیں ہم پوری کیمپین چلائیں میڈیا کی کیمپین لوگوں کو انوالو کریں کہ کیسے پانی بچا سکتے ہیں اور اس پانی بچانے سے بہت بڑا پانی اویلیبل ہو جائے گا لوگوں کے لئے بڑا ایشو ہے جس کے لئے جس کے لئے ہم تیاری سات پروجیکٹس میں سے سیوریج کے بھی ہیں اور جو سب سے امپورٹن چیز ہے کراچی کا ماسٹر پلان کراچی جس طرح اب اوپر جہاز میں آئے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ پورا کانکریٹ کا سلیب پڑا ہوا ہے اوپر گرین ایریاز بھی ختم ہو گئے ہیں کوئی نظر نہیں آتے اور دوسری طرح پھیلتا جا رہا ہے کراچی جو کہ کوئی بھی جو بھی آپ کر لے جتنا پھیلتا جائے گا اس کو آپ امیلیٹیز نہیں دے سکتے پانی نہیں دے سکتے اس کا سیوریج سسٹم اس کے لئے سیوریج فسیلٹیز ایون یہ جو لاؤن آرڈر کے لئے پولیسنگ کرنے کے لئے کہ اتنا پھیلا ہوا شہر ہو اس کے لئے سب مشکل ہو جاتا ہے اس لئے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو کراچی کا جو ماسٹر پلان ہے یہ جلدی سے بنائے جائے کہ اس ایریا سے زیادہ کراچی اب وہ ایکسپینڈ نہیں ہوگا یہاں اگزیسٹ ہیں گی جو کچھی عبادیاں سارے پاکستان میں ایک طرف کچھی عبادیاں کراچی میں وہ سب سے زیادہ ہیں اور یہی کچھی عبادیاں کو ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں تو وہ جو تب جائے گی جب اگر پھیلے گا نہیں کراچی تو جب کراچی رسٹکٹ ہو جائے گا تو اندر پھر ایریاز ڈیویلپ ہونے شروع ہوں گے اور تب اسی طرح جس طرح ممبئی میں یہی پرابلمز تھے وہ بھی پھیل نہیں سکتا تھا تو آخر میں انہوں نے آگے کچھی عبادیوں کو ڈیویلپ کر کے اوپر لے کے گئے ہیں تو وہ میں چاہتا ہوں کہ جب تک پورا ماسل پلان نہیں بنتا بیٹھ کے کراچی میں ایک انٹرم فیصلے کریں کہ آپ نے کئی چیزیں روک نہیں ہے کراچی میں کیونکہ دھائیس سال میں پتہ نہیں کہاں سے کان پہنچ جائے گا یہ شہر اور اب یہ جو اوپر جانے کا فیصلہ کیا ہے ہم نے سیویل ایوییشن کو کہا کہ صرف وہ جو ائرپورٹ کے اردگرد ایک دائرے میں بیلڈنگز اوپر نہیں جا سکتی وہ نوٹیفائی کریں باقی ساری جگہ اجازت ہونی چاہیے بیلڈنگ جتنی بھی اوپر جائیں بچانے کے لیے اپنی باقی سپیسز تو میں آپ سے انٹچ رہوں گا میں نے عمران اسپائل گورنر کو میں مسلسل انٹچ ہو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کراچی کے اوپر آپ پوری جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی اب امپلیمنٹیشن سٹیج کے اوپر جائیں کہ جو ہم پلان کر رہے ہیں وہ کر بھی سکیں ہم تو اس کے لیے پوری تیاری کریں جو بھی آپ کو مدد چاہیے امپلیمنٹیشن میں تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں ہم نے اناؤنس کیا تھا جب شاہ محمد قریش اور ہم تھرپا کر گئے تھے کہ ہم نے صیحت کارڈز دینے کیونکہ سب سے پیچھے رہ گیا تھرپا کر اور بچے مرتے ہوں لیکن ہم نے اور بھی اس باری میں نے چار تاریخ کو یا جب بھی آپ فیصلہ کریں ہم نے یونیورسٹی اٹھ ہیدر آباد یہ پروجیکٹ فیڈل گورنمنٹ اس کو چلائے گی اس کے لیے پیسے بھی ایویلیبر ہے اس کا اناؤنس کرتا ہے اور پھر یہ جو آر او پلانٹس ہیں دسٹنس تھرپا کر میں وہ ہم نے اناؤنس کیا تھے تقریباً ایک ارب روپے کے وہ انشاءاللہ پورے کریں گے اور دو موبائل ہاسپیڈلز جو آپ نکل جانے چاہیے ان کے سارا کیرنس ہو گئی ہے این او سیس سارے دیئے گئے ہیں اور چار ایمبلنسز وہ میں نے کہا تھا کہ تھرپا کر کے لیے اویلبل کریں گے وزیراعظم امران خان جنہوں نے کراچی پاکش کا اعلان کر دیا ہے کراچی کے لوگوں کے لیے اور کراچی کی ترقی کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اور ہم نے کراچی کے لیے ایک سو باسٹ ارب روپے کا خصوصی پاکش پیار کیا ہے کراچی کے ٹرانسپورٹ کے لیے دس اور سویج کے لیے سات منصوبیں ہیں کراچی میں پانی بچانے کے لیے مہم شروع کرنی پڑے گی انہوں نے کہا کہ ملک میں کبھی بھی پانی بچانے کی طرف توجہ نہیں دی گئی پوری طور پر جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پانی بچانے کے لیے ہم مہم شروع کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ ماسٹر پلان کی بھی انہوں نے بات کی کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہم ماسٹر پلان شروع کریں اور انہوں نے کہا کراچی کی ترقی کی اصل ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ کراچی کے لیے اپنے وعدیں ہم نہیں بھول سکتے ہیں کراچی کی ترقی کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے ملک ترقی نہیں کر سکتا یوں انہوں نے کہا اور ترقیاتی پاکیج جو کہ کراچی کے لیے ہے اس کا اعلان کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان میں وزیراعظم نے کراچی کے لیے 162 ارب روپے کے پیکج کی منظوری دے دی ہے ذرائع کے مطابق پیکج کے تحت شہر قائد میں 18 منصوبوں پر کام کیا جائے گا پیکج میں سیوریج ٹرانسپورٹ سمیت دیگر منصوبیں شامل ہیں وزیراعظم نے حیدرباد میں انیورسٹی کی منظوری بھی دے دی ہے مجید بات کریں گے فیضلہ خان ہم آئے ساتھ موجود ہیں فیضلہ بتائیے گا تفصیل دیکھئے سلمان وزیراعظم کی سربراہی میں گورنر ہاؤس میں کٹی سی اک کے اجلاس ہوا اور جس میں کراچی کے حوالے سے جو پیکج تھا اس کا اعلان کیا ہے اس کی منظوری دی ہے ایک سو باسٹھ ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا گیا ہے جو کراچی کے لیے ہوگا اس میں سیوریج ٹرانسپورٹ اور گرین لائنز کے منصوبے شامل ہیں جس کے ساتھ ساتھ ہیدرباد میں ایک یونیورسٹی کا سنگی بنیاد بھی رکھا جائے گا پانچ اپریل کو اور پھر کے لیے بھی اعلانات متوقع ہیں وزیراعظم نے اس پیکج کی منظوری دے دی ہے باقاعدہ اعلان کیا ہے اور وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کراچی کی ترقی ملک کی ترقی ہے اور کراچی کے لوگوں کو وہ تنہا نہیں چھوڑیں گے ہر مرحلے میں وفاقی حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور وفاق اس کے علاوہ بھی مزید منصوبوں کا اعلان کرے گی پہلے مرحلے میں کراچی پیکج ایک سو باسٹھ ارب روپے کا دیا گیا ہے کراچی ترسومیشن کمیٹی نے اس حوالے سے اپنی سپارشات دی تھی وزیراعظم کو مکمل کر کے اور آج اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے وزیراعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ سن کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت بھرپور ساتھ دے گی یہاں کے لوگوں کو آگے لانے کے لیے ہر کے لیے بھی خصوصی اقضامات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کراچی کے حوالے سے جو ان کے عراقین قومی سوائی اسمی ہیں وہ بھی اپنے حلقجات میں جائیں اور لوگوں کے ساتھ اپنے روابط کو بڑھائیں